اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک کا تیسرہ عشرہ شروع رہا ہے اور تیسرہ عشرہ شہادت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ اکیس رمضان حضرت شیر خدا کی شہادت کا دن ہے آج کا دن انتہائی عالم اسلام میں بہت مخاصیت بہت اہمیت کا مالک دن ہے اللہ تعالی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کی شہادت کا صدقہ عالم اسلام پر رحم اور کرم فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ سچی اور سچی محبت اور آپ کی صیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں حضرت سیدنا علی المرتضی کون ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر نامدار ہیں اور حضرت حسنین کریمین ردوان اللہ اجمعین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کے والد گرامی ہیں اور تمام اولیاء کے سردار ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم میرے نبی کریم روف الرحیم کے وہ غلام بیدام ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی سے فرمایا دنیا اور آخرت میں قرابت و مرتبہ میں دینی مددگار ہونے کے اعتبار سے تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون علیہ السلام تھے بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت سعد بن سعادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے غزوہ خیبر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس شخص کو دوست رکھتے ہیں جب صبح ہوئی تو سب لوگ صویرے صویرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہر آدمی یہ چہتا تھا کہ جھنڈا اسے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں لوگوں نے جواب دیا وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بولاؤ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھے تو جھنڈا آپ کو عطا فرمایا تو غزوہ خیبر میں اللہ تعالی نے سیدنا علی المرتضی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی سیدنا سعد ابن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ جب آیت ترجمہ ہم اپنی اولاد لے آئیں اور تم اپنی اولاد لے آئے و نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا یہ میرے اہلِ بیعت ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں چادر کے نیچے انہیں داخل کر کے فرمایا اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیعت تم سے نجاست دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا علی المرتضی سے رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا کافر ہوگا منافق ہوگا مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ایک اور حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں نیز وہ تمام اہلِ ایمان کے دوست اور مددگار ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محکمت و دانائی کا گھاروں اور علی اس کا دروازہ ہے ایک اور حدیث شریف سنیں برکت کے لیے اور اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہم حضور کے سب صحابہ کرام حضور کے اہلِ بیعت ازواجِ پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نصب اور نسل کے اعتبار سے علی کو برا کہا اس نے حقیقت میں مجھے برا کہا اللہ تبارک و تعالی خاندانِ اہلِ بیعت کے ساتھ سچی اور سچی وفاداری اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ اہلِ بیعت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جس طرح ان کی کشتی پہ جو سوار ہو گئے تو وہ جودی پہاڑی پہ جا کے ٹھیری اور وہ سب کے سب محفوظ رہے تو اسی طرح حضور نے یہ نسبت دیا ہے اہلِ بیعت کو کشتی کے ساتھ کہ جو جو ان کا دامن پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا جائے گا اکیس رمضان المبارک آپ کی شہادت ہے این نماز کی حالت میں ایک بدبخت لئین نے آپ پر وار کیا اور آپ شہادت کے رتبے کو پہنچے اور جس وقت آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے جو اردگرد صحابہ اکرام تھے وہ جمع ہو گئے تو پانی پیش کیا شربت پیش کیا تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا نانا پہلے میرے دشمن کو شربت پلاو اسے پیاس نہ لگی ہو اس نے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کاش اگر تو آج یہ پانی پی لیتا تو حضرت کوسر پہ بھی میں تجھے جام سے نواز دیتا تو یہ اس گھر کی مطلب کے عادت ہے کریم عادت ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی کیسے وہ معافی اطا فرماتے ہیں تو اکیس رمضان المبارک ہم نے سب سے پہلے افتاری کے وقت گھر میں جو کچھ پکا رکھا ہے اس پر فاتحہ دیں ایک دفعہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر سواب حضرت سیدنا علی المرتضی کی روح کو پیش کر دیں اور سب اہل بیعت کو پیش کر دیں تمام صحابہ کو پیش کر دیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی بھی وقت دن میں یا رات میں تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ پڑھ کر تمام اہل بیعت اطار کی روح کو اسالِ ثواب کر دیں اور اللہ کی حضور شہادتِ علی المرتضی کا واسطہ پیش کرتے ہوئے اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے بخشش و مغفرت کی دعا کریں اللہ کریم دونوں جہانوں میں ہم سب کا عامی و ناصر ہو اور اللہ بروزِ معاشر ہمیں اہل بیعت کی نسبت محبت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اہل بیعت کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے اور اللہ کریم سیدہ کی چادرِ تدیر کا صدقہ مسلمانوں کی ماں و بہن و بیٹھیوں پر بھی رحم اور کرم فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ